بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ لیکوڈ ڈیٹرجنٹ کی اتنی زبردست ترقیب شیئر کرنے والی ہوں کہ آپ جب اس کو بنا کر استعمال کریں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ اتنی کم قیمت میں اتنا زبردست لیکوڈ ڈیٹرجنٹ گھر بھی بن کر تیار ہوا ہے اس سے نہ صرف آپ گھر کے برطن بلکہ باتروم ٹائلز کیچن ٹائلز فرش یہاں تک کہ لکڑی کی چیزیں بھی بہت سانی صاف کر سکتے ہیں اس سے استعمال کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گھر میں موجود داغ دھبے ایسے خائف ہو جائیں گے کہ جیسے وہ پہلے کبھی تھے ہی نہیں تو چلیں یہ لیکوڈ ڈیٹرجنٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگی ایک بار یہ وہی بار ہے جسے ہم برطن دھونے کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ مختلف رنگوں میں مارکٹ میں مل جاتی ہے سفید پیلی اور سبز میں اسے سبز رنگ کی بار کو استعمال کر رہی ہوں آپ کوئی بھی رنگ استعمال کر سکتے ہیں جو بار آپ کو مارکٹ میں ملتی ہے آپ نے اس کو آدھا توڑ لینا ہے اور آدھی بار سے ہم یہ لیکوڈ ڈیٹرجنٹ تیار کریں گے اس کو تیار کرنے کے لئے سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کسی گریٹر کی مدد سے اچھے سے گریٹ کر لینا ہے ویسے تو یہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے لیکن جب آپ اس سے اس طریقے سے گریٹ کریں گے تو یہ آسانی سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں گریٹ ہو جائے گا اس لیکوڈ ڈیٹرجنٹ کو بنانے کے لئے کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہیے بس کچھ سٹیپ ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے تب ہی بہترین لیکوڈ ڈیٹرجنٹ گھر پر تیار ہو سکے گا آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ پرفیکٹ لیکوڈ ڈیٹرجنٹ بن کر تیار ہو تو آپ نے ساری ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے اور سارے سٹیپس کو فالو کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ساری بار کو اچھے سے گریٹ کر لیا تھا اب اس کو تیار کرنے کی باری آتی ہے چولے پر ایک پین رکھ دیں چولے کا فلیم سلو کر دیں اور دو گلاس پانی اس میں ڈال دیں اس کے بعد جو آپ نے بار کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے تھے اسے آپ اس پانی میں ڈال دیں اب اس کو آپ نے چمچ سے اچھے سے مکس کرنا ہے ساری ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھیں اور سارے سٹیپس کو فالو کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انتہائی کم قیمت میں اتنا سبردست لیکوڈ ڈیٹرجنٹ گھر میں تیار ہو چکا ہے یہی لیکوڈ ڈیٹرجنٹ اگر آپ مارکٹ سے لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مہنگا ملے گا جبکہ گھر میں آپ انتہائی کم قیمت میں یہ ڈیٹرجنٹ بسبردست طریقے سے تیار کر سکتے ہیں اب آپ نے ایک بات کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے کیونکہ سابن کے ٹکڑے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر آپ چمچ نہیں چلائیں گے تو وہ اس کے ساتھ چپک جائیں گے اور سارا لیکوڈ خراب ہو جائے گا اس دیے مسلسل چمچ چلاتے رہیں اور چولے کا فلیم سلو رکھیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آسان ریمیڈیز سیکھنا چاہتے ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے مل جائے کمنٹس میں ضرور کمنٹس دیا کریں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں یہ دیکھیں سابن اس میں گھلنا شروع ہو چکا ہے رس تین لیمو ہیں جن کو میں نے درمیان سے کٹ لیا ہے اور اسے میں چھل کو سمیت اس میں ڈال رہی ہوں اب اس میں آپ نے ایک بات کا بہت دہان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لیمو کا رس استعمال کر لیں اور صرف اس میں چھل کے ڈالیں تو بھی یہ لیکویڈ ریٹرجن بہت اچھا سا تیار ہو جائے گا لیکن اگر آپ لیمو کو رس سمیت اس میں ڈالیں گے تو اس کی کارکرتگی اور زیادہ بڑھ جائے گی آپ سب کو معلوم ہے کہ لیمو کا استعمال ہمارے جو بھی سابن یا ڈیٹرجنٹ مارکٹ میں ملتے ہیں اس میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے کیونکہ لیمو میں میل کو کٹنے کی بہت زیادہ کوالٹیز ہوتی ہیں اس لیے اکثر ڈیٹرجنٹ مارکٹ میں جو بھی ملتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پیکٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں لیمو کا استعمال کیا گیا ہے تو اسی لیے میں بھی اس میں لیمو کا استعمال کر رہی ہوں لیمو ڈالنے سے اس کی کارکرتگی بہت بڑھ جائے گی اور بہت سخت سے سخت ہاگ بھی بہت آسانی اس کے استعمال سے ختم ہو جائیں گے لیمو ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اسی طرح سلو فلیم پر پکاتے رہنا ہے یہ دس منٹ تک کم از کم پکے گا تاکہ لیمو کا اثر اس میں اچھے طریقے سے نکل آئے لیمو کا چھلکے بھی میل کو کاٹنے کی بہت زیادہ سلائیت رکھتے ہیں اس لئے میں نے اس کو چھلکوں سمیتے اس میں ڈالا ہے مسلسل چمچ چلاتے رہے تاکہ جو سابند ہے وہ نیچے چپکنے نہ پائے آپ نے بس اس بات کا دہان بہت زیادہ رکھنا ہے یہ اتنا زبردست لیکوڈ بنے گا کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی ٹائلز جن پر پرانی میلیں جمع ہوئی ہیں یا آپ کے فرش جن پر سالن وغیرہ کے داغ لگ جاتے ہیں یا ایسی ٹیبل جو کہ لکڑی کی ہے اور اس پر بھی سخت سے سخت داغ ہیں وہ بھی بہت آسانی اس سے ختم ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں تقریباً پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور لیمو اس میں کافی حد تک نرم ہو چکے ہیں اب آپ چمچ کی مدد سے اس طریقے سے لیمو کو اچھے طریقے سے پریس کر دیں تاکہ اس کا جو پلپ ہے اور فائبر ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائے اور اچھے طریقے سے یہ لیکوڈ کے اندر اپنی اثر دکھائے یہ دیکھیں میں چمچ کی مدد سے اس کو اچھے سے پریس کر رہی ہوں اور لیمو اس حد تک نرم ہو چکے ہیں کہ اس کے چھلکے بھی اچھے سے گل چکے ہیں ابھی آپ نے پانچ منٹ اس کو مزید پکانا ہے آپ جب بھی یہ لیکوڈ بنائیں آپ اس کو کافی لمبے عرصے تک سٹور بھی کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کو دیخان سے دیکھیں میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بہت امپورٹنٹ ٹپس بھی دوں گی کہ کیسے آپ اس لیکوڈ کو استعمال میں لائیں گے اور کیسے آپ اس کو سیف بھی کر سکتے ہیں تقریباً دس منٹ گزر چکی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھے طریقے سے پک چکا ہے اور لیمو کا بھی اس میں اثر کافی حد تک نکل آیا ہے اب ہی اس میں ہم مزید کچھ چیزیں ایسی ایٹ کریں گے جس سے یہ لیکوڈ ڈیٹرجنٹ اور زیادہ اچھا بن کر تیار ہوگا اور آپ کو مارکٹ سے مہنگا ڈیٹرجنٹ لانے کی قطعی ضرورت نہیں ہوگی گھر میں ہی آپ آسانی سے ایک بہترین قسم کا لیکوڈ ڈیٹرجنٹ تیار کر سکیں گے اب اس سٹیج پر آپ نے چولے کا فلیم آف کر دینا ہے اور اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں اس کے بعد آپ نے ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں ڈالنا ہے میٹھا سوڈا آپ نے بہت دھیان سے میری بات سننی ہے میں دو ٹیبل سپون میٹھے سوڈے کی بات کر رہی ہوں کاسٹک سوڈا آپ نے اس میں نہیں ڈالنا میٹھا سوڈا وہی ہے جو ہم گھر میں کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں بیکنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے میٹھا سوڈا ڈالتے ہی اس کے اندر اکتم چھاک بن گیا ہے اب آپ کہیں گے کہ میں اس میں میٹھا سوڈے کا استعمال کیوں کیا ہے اور کاسٹک سوڈے کا استعمال کیوں نہیں کیا بہت سارے لوگ اس میں کاسٹک سوڈا بھی ڈالتے ہیں لیکن کاسٹک سوڈا ہمارے ہاتھوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ تیز اثر رکھتا ہے اس سے میل کچل تو بہت اچھے سے ساف ہو جاتا ہے لیکن اس سے ہاتھ ایک دم تباہ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں کاسٹک سوڈا کا استعمال اس میں میں نے کتہ ہی نہیں کیا میٹھا سوڈا ڈالا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے نمک ڈالا ہے نمک وہی والا نمک ہے جو ہم گھر میں اپنے کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں نمک ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اسی طریقے سے مکس کرتے رہنا ہے چمچ چلاتے رہیں تاکہ نمک اس کے اندر اچھے طریقے سے گھل جائے اور جو ہم نے میٹھا سوڈا ڈالا تھا وہ بھی اس کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے ابھی اس میں ایک اور چیز ڈالے گی جو اس ڈیٹرجن کی جان ہے اور اس سے اس کی کار کردیگی اور زیادہ بڑھ جائے گی اور وہ ہے سفید سرکہ اس میں ایک ٹیبل سپون آپ نے سفید سرکہ بھی ڈالنا ہے یہ دیکھیں سفید سرکہ ڈالتا ہی اس میں دوبارہ جھاگ بن گیا ہے اور اس کی کار کردیگی اور زیادہ زبردست ہو گئی ہے آپ نے ہر سٹیپ کو فالو کرنا ہے ایک دم ساری چیزیں نہیں ڈالنی جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اسی طرح سے آپ نے ون بائی ون یہ چیزیں ڈالنی ہیں اب اس کے بعد آپ اس میں مزید دو گلاس پانی کے ڈالیں گے یعنی ہم نے اس میں چار گلاس پانی کے استعمال کیا تھا اور یہ تقریباً ایک لیکوٹ جو ہمارا ایک لیٹر کے قریب یہ لیکوٹ ڈیٹرجن بن کر تیار ہو چکا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو فردر کیا کرنا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر لیمو کے چھلکے بھی ہیں اور اب ہم نے اس کو سٹور کیسے کرنا ہے یہ بھی ابھی آپ دیکھئے اس کو تھوڑا سا ابھی آپ تھنڈا ہونے دیں اور چمر سے اس کو دوبارہ سے مکس کر لیں اس کے بعد باری آتی ہے اس کو چھاننے کی اس کو چھاننا بہت ضرور ہے ایک تو یہ کہ ہم نے اس میں لیمو ڈالا تھا لیمو کے چھلکے اور فائبر اس کے اندر ہے دوسرا بات یہ کہ جو سابن کی ٹکیا اس میں ڈالی تھی وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے نیچے بیٹھ جائیں تو اس طرح سے چھان لینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ٹکڑے جو ہیں وہ اس لیکوڈ کے اندر نہیں آئیں گے اور وہ چھلنی میں ہی رہ جائیں گے اور یہ ہنڈر پرسنٹ لیکوڈ ڈیٹرجنٹ ہی بن کر تیار ہوگا اس طرح سے چھلنی کی مدد سے آپ اسے چھان لیں کسی دوسرے برطن کو نیچے رکھیں اور چمچ کی مدد سے جو اس کے اندر فائبر ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سابن کے ٹکڑے بھی نیچے ہیں وہ اس چھلنی میں آ جائیں گے اچھے طریقے سے اس کو پریس کر لیں تاکہ سارے کا سارا لیکوڈ جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے اب آپ نے کچھ باتوں کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو سٹور کیسے کرنا ہے آپ چاہیں تو گھر میں جو بھی آپ کی سوفٹ ڈرنک کی بارٹلز ہوتی ہیں یا پانی کی بارٹلز ہوتی ہیں آپ اس میں اس لیکوڈ کو ڈال کر رکھ سکتے ہیں یا گھر میں آپ کی کوئی سپری بارٹل رکھی ہو آپ اس میں بھی اس کو ڈال سکتے ہیں اس بات کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اس لیکوڈ کو کسی بارٹل میں ٹرانسفر کریں تو آپ نے بچوں کی پہنچ سے اس کو بہت دور رکھنا ہے کیونکہ بچوں کو نہیں پتا ہو سکتا ہے وہ اس کو سوفٹ ڈرنگ سمرجھ کر پی لیں اس لئے آپ نے اس کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں تک بچوں کا ہاتھ نہ جائے عموماً ہم یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ اس کو ہم گھر میں سامنے ہی رکھ دیتے ہیں جس سے بچے اس کا استعمال کر کے کوئی نقصان اٹھا سکتے ہیں اس لئے میں آپ کو یہی سجسٹ کروں گی کہ جب بھی آپ اسے کسی بوٹل میں رکھیں آپ نے کسی انچائی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر بچوں کا ہاتھ نہ جا سکے اب دیکھیں میں اسے ایک سپری بوٹل میں ڈال رہی ہوں تاکہ میں اس کو استعمال میں لائے سکوں میں نے بہت بوٹل کو آدھا بھر لیا ہے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں اس کو کیسے استعمال میں لاؤں گی اب جو بکیا ہے اسے میں کسی اور بوٹل میں رکھ لوں گی چاہے وہ جیم کی بوٹلز ہوں یا سورڈرنگ کی بوٹلز ہوں یہ بہترین قسم کا لیکوڈ ڈیٹرجنٹ بن کر تیار ہو چکا ہے جو کہ آپ بہ آسانی چھ مہینے تک استعمال میں لاؤ سکتے ہیں کیونکہ ایک لیٹر ڈیٹرجنٹ ہمارے گھر کے استعمال کے لئے کافی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی فیملی زیادہ ہے تو آپ اسے کمر سے میں بھی استعمال میں لاؤ سکتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میرے گھر کے ایک ٹائل ہے جس پر میں یہ سپری کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس کو آپ کو صاف کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا اس کے اوپر یہ لیکوڈ ڈیٹرجنٹ سپری کیا تھا اور اب میں نے اس کو ہلکا سا رب کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک دم صاف ہو گیا ہے اور چمک گیا ہے یقین مانے یہ اتنا بہترین ڈیٹرجنٹ ہے کہ آپ اس کو ایک مرتبہ بنائیں گے تو بار پر بنائیں گے ایک بہت ضروری بات وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی اس کو استعمال کرنا ہے تو اس طریقے سے اس کو آپ نے شیک ضرور کر لینا ہے یعنی اس کو اچھے طریقے سے ہلا لینا ہے کیونکہ اس کے نیچے سابن بیٹھ جائے گا اور جب بھی آپ نے کسی بھی بوٹل کو فل کرنا ہے تو آدھی بوٹل فل کرنی ہے تاکہ جب آپ اس کو شیک کریں تو اس میں اتنی جگہ ہو کہ آپ اسے اچھے طریقے سے ہلا سکیں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹیپ ہے جسے آپ نے ضرور نوٹ کرنا ہے اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ اس کو مزید کیسے کردگی اس کی بڑھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اسے کسی ٹھنڈی جگہ پر رکھیں گرم جگہ پر نہ رکھیں اس طرح سے یہ جلدی خراب ہونے کا خطرہ ہے بس آپ نے اس طریقے سے اس کو ہلانا ہے اور اپنے گھر کے برطن اور ٹائلز کو ایک دم چمکا لینا ہے مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ اس ترقیب کو ضرور استعمال کیجے گا گھر میں یہ لیکوڈ ڈیٹرجنٹ تیار کیجے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ دے کر ضرور بتائیے گا کہ جب آپ نے اس کو بنایا اور استعمال کیا تو آپ کو کیسا لگا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ